یہ سامنے کا مچ ہے یہ ہے hurx scale 200 kg فیاصل کنی ثمان بتاع پلنے رڈ، دوسر، گے سو سو پڑھ مکس کلر ہی یہ صفح ہے اس کا یوزرمینفل 200 kg فیصیل کنی بیٹری جو اس کی اندر استعمال ہوتی ہے یہ آم سیل پڑھتے ہیں یہ پینسل سیل آرام سے تقریباً آٹھ نو مہین نہیں یہ دو سیل دے جاتے ہیں ختم ہو جائیں تو دس روپر کے دو سیل ملتے ہیں ٹھیک ہے دو سو کیجی اس کی کپسٹی ہے یہ سٹینلس ٹیل کے ہیں پھر سٹینلس ٹیل پھر اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے کا پورا سٹینلس ٹیل ہے یہ بائل اس کی کیسنگ پلاسٹیک کی ہوتی ہے لوگ سامجھتے ہیں پورا پلاسٹیک کا پلاسٹیک کا اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اوپر فنچیں کے لیے خوبصورتی کے لیے انہوں نے کیسنگ بنائی ہوتی ہے لیکن اندر یہ سارا پیر سٹینلس ٹیل ہوتا ہے دو سو کیجی اٹھا سکتا ہے یہ آپ دو سو کیجی تک اس کے اوپر یونٹس ٹیس میں جو ہوتی ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کون کون سی ہیں یہ سب سے بیسٹ کو ہوتی ہے یہ آن ہو گیا گرین بیک لائٹس کی سکرین کے اندر رات کو دیکھنے کے لیے کیجی کی یونٹس میں موڈ پہ جائیں گے آن آف یہ ہو گیا یہ آف ہو گیا یہ آن ہو گیا ٹھیک ہے موڈ پہ جائیں گے یہ کیجی کی یونٹ آر یہ ہے ال بی آگی پونڈ اس کا ہم بولتے ہیں جی این آگی یہ این آگی یہ کیجی آگی ٹھیک ہے یہ یونٹس ہیں ٹیر کا بٹن ہوتا ہے اس میں کہ آپ نے کوئی چیز بیگ وغیرہ یا کسی چیز کا ویٹ کسی چیز کے اندر کوئی چیز ڈال کے کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ہک کریں کسی چیز کے ساتھ اور ٹیر کا بٹن دبائیں تو ٹیر کے بٹن سے یہ اس کا سارا اندر والا جو باہر والا ہوگا بیگ وغیرہ کا بالٹی ہے جو بھی چیز ہو اس کا ویٹ نکال دے گا پھر اندر آپ جو بھی ڈالیں گے تو صرف اس کا ویٹ آپ کو بتائے گا کہ اندر اس کا ویٹ ہے ٹیر زیرو کی ری سیٹنگ کے لیے ہوتا ہے کوئی چیز آپ اس کے ساتھ ہینگ کریں گے پانچ کلو کی ڈببا ہے اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ریٹ ڈالنی ہے پانی ڈالنا ہے کچھ بھی ڈالنا ہے تو آپ اس کے ساتھ پہلے خالی ڈببے کو ہینگ کریں ٹیر کا بٹن دبائیں کہ رکھیں گے تو لاک آف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کس کام کے لیے ہوتا ہے اس کا یہ اس کام کے لیے ہوتا ہے جی کہ یہ آپ کو کر کے دیتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک سکن میں اس کو کھے جی بکھا کروں یہ آپ کو لاک آن آف اس لیے ہوتا ہے کہ لاک آن ہوگا اگر آپ کا تو یہ ایک چیز کی ریڈنگ کرے گا تین سیکنڈ لے کے ریڈنگ کرے گا جب آپ اس کے ساتھ ہینگ کریں گے ریڈنگ کرنے کے بعد جی اس کا ویٹ کر کے لاک کردے گا جی کہ اتنا ویٹ ہے اور اگر آپ اس کے اوپر لاک آف کر دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لاک نہیں کرتا ہے یہ اگر آپ اس کے اوپر زور ڈالیں گے کم زیادہ ویٹ کریں گے تو یہ اوپر نیچے اٹھ جائے گا یہ بتایا ہے کہ ہاں جی اسی والے جو ہوتے ہیں وہ گیس کے سرینڈر ہوتے ہیں وہ اسی میں جب گیس کی فلنگ کرتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح کی چیز شاہی ہوتا ہے جو لاک نہ ہو ساتھ ساتھ گیس جتنی نکلتی جاتی ہے وہ ریڈنگ کم کرتا جاتا ہے تو لاک آن آف کا یہ فنکشن ہو جاتا ہے تین سیکنڈ ٹیر کے بٹن کو پریس کر کے رکھیں تو لاک آن آف کا فنکشن کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے یہ میرے پاس ٹول ہوئے رکھائیں ڈباس ہے میں ایک کے ساتھ اس کو لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی زیرہ زیرہ اس کو اٹھاتے ہیں دو کلو پچپن ٹھیک ہے نا اس طرح یہ آپ کو ویڈ بتائے گا میرے ہاتھ میں تو ہل رہا ہے میں نے ابھی پوری طرح اس کو اٹھایا بھی نہیں ہے اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی کیل کے ساتھ ہینگ کرنے سب سے بیسٹ سب سے بیسٹ جو ہے نا اس کا یہ زیرو پہ چلا گیا اب اس کے ساتھ ہم نے اس کو ہینگ کیا اور اس کو آپ چھوڑنے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تین سیکنڈ کے لیے چھوڑنے اس کو ٹھیک ہے یہ چیز لٹکی ہوئی ہے اس کے ساتھ اب سکرین تلاح اب یہ بلکل ہنڈر پرسن ایکوریٹ اس کا ویڈ اس نے بتا دیا اور پھرکو سٹل کھڑا ہے کہ اتنا ویڈ ہے اس ڈبے کے اندر پورا ڈبے کا ٹھیک ہے ہاتھ میں اٹھائیں گے تو ہاتھ میں ہلتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک سکنے مجھے اس کو فوکس کرنے دیں یہ ہے اب دیکھیں اس کی ریڈنگ پر کتھ تین کلو اور بیس گرام پر آکے کھڑی ہوگی ہے اور یہ کھڑا ہے یہ ہوتا ہے کیل کے ساتھ اگر آپ اس کو ہنگ کر دیں گے تو اس میں یہ فائدہ تھا کہ آپ کو بلکل ہنڈر پرسن ایکوریٹر ہاتھ میں اٹھائیں گے تو ایک دو پوائنٹ اوپر نچے کرتا ہے یہ بہتر ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کیل لگا کے ہنگ کر لیں چیز کو کسی بھی چیز کے ساتھ پھر آپ اس کا ویڈ کریں ٹھیک ہے میں اسی کے ساتھ پانی کی بالٹی ہے میں ایک پاس بھری ہوئی میں وہ لٹکا دیتا ہوں ادمار بالٹی اندر یہ پانی کی بالٹی ہے بڑے سائز کی میں اس کو اس کے ساتھ ہینڈ کرتا ہوں دیکھیں بلکل اس نے ریڈنگ ایک جوہاں روک دی ہے میں بتا رہی ہے کہ آٹھ کلو دو سو گرام اس بالٹی کا اور پانی کا سارا ویٹ ہے اس کے اندر یہ چیز اگر میں اس کو ہاتھ میں اٹھا کر رکھیں گا تو پھر وہ چیز نہیں ہوتی اس کیلئے بہتر چیز کا طریقہ کار کا سب سے بہتر طریقہ ہی ہوتا ہے دیکھیں ریڈنگ کے آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ کہ بالٹی ہلتی ہے ہمارے ہاتھ ہلتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پھر یہ کرنا پہتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ ہینگ کرنے ہیں ہینگ کرنے سے یہ کہ آپ کو ہندر پرسنٹ ایک پر آگے گرام میں بھی آپ کو ہندر پرسنٹ گراموں میں بھی آپ کو ویٹ ٹھیک بتائے گا یہ ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے آپ کو بس ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کو میں نے دوبارہ ہنگ کی اس نے پھر ہمیں وہی بتایا آٹھ کلو اور دو سو گرام جتنی دفعہ آپ کریں گے ہندر پرسنٹ ایکوڑیٹ ہننگ نشانی ہے کہ آپ کو ایک ہی ویٹ بتائے گا یہ نہیں کبھی اور کبھی اور یہ ہے کہ آپ اس کو جوز اس کے طریقے سے کریں کسی سریعے کے ساتھ کیل کے ساتھ ہنگ کر کے آپ بیگ یا جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کریں تو آپ کو بلکل ہندر پرسنٹ ایکوڑیٹ بتائے گا جا کے جگ جس مرضی شاپ پہ چیک کروائیں کتنا ویٹ ہے یا نہیں یہ چیز ہے باقی اس کا سائز کا ایڈیا میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں اتھایا ہوا ہے تھا دورب میں آپ پورا آگئے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھنے یہ میرے ہاتھ میں آ رہا ہے اتنا بڑا یہ سکیل ہے فل بڑے سائز کا سکیل ہے دو سو کے جی کپسٹی ہے یہ پورے کا پورا سٹینلس ٹیل ہے اندر سے پورے کا پورا اوپر سے نیچے تک لوڈ اس کا جو اٹھاتا ہے یہ صرف کیسنگ ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے ڈچانیں اس میں光 لر آپ کو ی oni ملے گا میرے ملے گاцуی سنٹر بلیک ہی ہوگا س 함께 ہوا اس اعدام التانی Though البر بھی اس صرف کے بات کررا ہوں یاری بھی ہوسکتا ہے بلو بھی ہو سکتا ہے سلور ہوسکتا ہے سلور بھی اور یہ ہوسکتا ہے گریہ بھی یہ چار کلر اور چوتھا 4 بچ گئے ہیں یالو لکم س이�ہ نے اتا ہے الخוב�